نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد في صورت الصف اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللذی ارسل رسوله بالهدا و دین الحق لیظهره على الدین کلہی ولو کرها المشرکون یا ایوہ الذین آمنوا هل ادرکم على تجارت تنجیكم من عذاب علیم تؤمنون باللہ و رسوله وتجاہدون فی سبیل اللہ بے انبالکم و انفسکم زالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون وقال تبارک وتعالی کما ورد في نفس الصورة اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنِيَانٌ مَرْسُوسٌ صدق اللہ العصیم وعن الحارس الاشعرية رضی اللہ تعالی عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنِّي آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللہُ عَمَرَنِي بِهِنَّ بِجْنَمَعَتِ وَالْسَمْعِ وَالْطَاعَتِ وَالْحِجْرَتِ وَالْجِحَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ رَوَاهُ الْإِمَامُ التِّرْمِزِي وَإِمَامَ اَحْمَدْ رَحِمَهُمَ اللَّهِ رَبِّ شَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْطَةَ وَمِ اللِّسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي محترم ناظرین اور معزز خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری آج کی گفتگو کا انوان تکمیلِ رسالت کا ایک اور بظہر جسے میں اس کے ساتھ ہی تکمیلِ آدمیت کا انوان بھی قرار دیتا ہوں میں آج اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جو امیشن حضور کے سپرد کیا گیا انقلابی امیشن نظام بدلو اللہ کا دیم قائم کر اللہ کی حکومت قائم کر وہ بات جو حضرت مسیح کہہ کر گئے تھے جو دعا سکھا کر گئے تھے آج بھی عیسائیوں کی جو لارڈز پریئر ہے اس کے اندر یہ الفاظ ہیں Thy kingdom come Thy will be done on earth as it is in heavens اے رب تیری حکومت آئے تیری پادشاہی آئے دمین پر تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے سونج اور چاہد تیرے حکوم سے چل رہے ہیں فرشتے تیرے حکوم کی فرما برداری کر رہے ہیں جیسے آسمانوں میں تیری مرضی پوری ہوتی ہے اس زمین پر بھی تیری مرضی پوری ہو Thy will be done on earth as it is in heavens یہ کام جو سکھا کر گئے تھے اور چھے سو ورس تک یہ عیسائیوں نے یہ جو ہے دعا کی ہوئی اس دعا کا ظہور اب ہوا ہے محبت رسول اللہ کی شکل میں کہ وہ اللہ کی حکومت زمین پر قائم کر کے دکھائے تو گویا کے تمام جو یوزرپرز تھے جنہوں نے بادشاہی کو اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا ان سب کے خلاف بغاوت تھے ان سب کے لیے چیلنج تھا یہ کام حضور نے کیا ہے اور آج جو خاص پہلو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ خالص انسانی جد و جہد کی سطح پر کیا ہے اس میں موجزوں کا دخل بہت کم ہے موجز حضور کے ہیں سب سے بڑا موجزہ قرآن حکیم ہے آپ کا موجزہ معنوی ہے حصی موجزات آپ کے بہت کم ہیں وہ موجزے کے جو آنکھوں سے دیکھے جا سکیں شکل قبر کا موجزہ ہے لیکن اصل میں موجزہ ہوتا ہے وہ جو مطالبے پر پیش کیا تھا مثلا جیسے کہ قریش کہتے تھے آپ یہاں اس مکہ کی سرزمین میں ایک باغ حبے لکھا کے دکھا دیں اس میں چشمے بھی بہا دیں آپ یہاں اپنے لیے ایک محل جو ہے سونے اور چاندی کا محل بنا کر دکھا دیں اچھا آپ آسمان پہ چڑھ کر دکھائیں ہمارے ہنگاہوں کے سامنے جائیں اور کتاب لے کر اتنے آپ مانیں گے جب آپ یہ کر کے دکھا دیں گے آپ مان لیں گے آخر رسولوں کو موجزہ دیئے گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ خود کہتے ہیں ان کی لاتھی صاحب بن جاتی تھی ان کا ہاتھ وہ نکالتے تھے اپنے گریبان سے اور وہ سورج کی طرح چمکتے روسن ہو جاتا تھا آپ خود بتاتے ہیں حضرت صالح اس نے موجزہ دکھایا قوم نے طلب کیا کہ اے صالح اگر اس سامنے چٹان سے ابھی ایک گابن اوٹنی برامد ہو جائے ہم تمہیں مان لیں گے وہ گابن اوٹنی برامد ہوئی انہوں نے مانا پھر بھی نہیں لہذا اللہ نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ ہم انہیں ایسے موجزے نہیں دکھائیں گے اس لیے کہ ایسے موجزے دکھانے کے بعد پھر قوم کو محلت نہیں ملتی پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتی تو نصیم منصیہ ان کو ختم کر لیا جاتا ہے وہ عذاب استیسال جرز سے اکھار کر پھیک دینا قوم کو جو قوم نوح پر آیا ہے قوم حود پر آیا ہے قوم صالح پر آیا ہے قوم لوت پر آیا ہے بلکہ شہروں کو نام لینا چاہیے کہ جو صدوم اور عمورہ کی بستیوں پر آیا ہے جو قوم شعب پر آیا ہے جو آل فیرون پر آیا ہے پھر وہ عذاب آتا ہے اس اعتبار سے اللہ نے فرمایا اگر ہم وہ موجزہ دکھا دیں اور پھر بھی یہ ایمان نہ لائے تو ابھی قصہ ختم ہو جائے گا ان کو ختم کر دیں گے لہذا ہم موجزہ نہیں دکھائیں گے ہمارا اصل موجزہ یہ قرآن ہے یہ موجزہ ہے آؤ اس کا مقابلہ کر لو چیل دے دے آپ وَإِن كُنتُوا فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتِرْ فَاتُوا بِصُورَةٍ مِنْ مِسْلِ وَدُو شَهْدَاكُم مِنْ دُونِ اللَّهِ اِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو واقعتاً تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے محمد خود اس کی تصنیف کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے اندر بڑے بڑے خطیب ہیں بڑے بڑے عدیب ہیں بڑے بڑے شاعر ہیں وہ سب جمع کر لو اور جن نات میں سے بھی تمہارے جو کاہنوں کے جو ہوتے ہیں جو موکل ان کو بھی لے آؤ اور سب ملکر ایک صورت قرآن جیسی بنا کر دکھا دو وَحِلَمْ تَفَلُوْ وَلَنْ تَفَلُوْ پھر اگر نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے فَتَّقُ النَّارَ النَّتِيبَ وَقُودُ حَنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَدْرُوْ بچوں اس آگ سے جس کا ایندن بنیں گے انسان اور پتر تو اصل موجزہ حضور کا قرآن تھا معنوی تھا اور یہ وہ موجزہ ہے کہ حضور کے انتقال کے بعد بھی موجود ہے حضرت موسیٰ کا موجزہ آسحہ کا حضرت موسیٰ کے انتقال کے بعد وہ لٹھی آئے وہ اب سام تو نہیں بنائی موجزہ ان کے ہاتھ جو نکلتا تھا چبکدار وہ حضرت موسیٰ کی زندگی میں تابعات میں تو نہیں یہ دائمی موجزہ ہے لیکن بہرحال جو جد و جہد کی ہے حضور نے جس کے لئے پھر اللہ نے فرمایا اس آیاء مبارکہ کے بعد سورہ صف کے اندر وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدہ اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اس دین حق کو تمام ادیان پر دین جمہور پر بھی دین الملوک پر بھی تمام ادیان کے اوپر یا پورے کے پورے نظام زندگی پر چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناغوار ہو اب پکارا یا ایوہا اللزین آمنوا اے وہ لوگوں جو ہمارے نبی ہمارے رسول محمد پر ایمان لائے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے دعوی دار ہو حَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَزَابِ نَذِيمِ کیا میں تمہیں بتاؤں وہ کاروبار وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے جہنم سے چھٹکا رہا نہیں لائے اب اس کا جواب خود دیا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيرِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ اللہ پر اس کے رسول پر ایمان رکھو جیسا کہ ایمان رکھنے کا حق ہے اور جہاد کرو اللہ کی رام میں اپنے ماد کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ زَالِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ مِنْ كُنْتُمْ تَعْلَبُونَ یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے کیا خیر ہے اور کیا شرح ہے اچھا یہ جہاد جو ہے یہ تو بہت وسیشہ ہے دعوت انسان دے رہا ہے یہ بھی جہاد ہے دعوت تبلیغ کے کام میں لگاوا یہ بھی جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف جنگ کر رہا ہے یہ بھی جہاد ہے نفس کے خلاف جہاد اس لئے حضور نے فرمایا مجاہدوں من جاہدہ نفسوں مجاہد اصل تو ہوئے جو منہ نفس کے خلاف جہاد کر سکے مارکہ دشمنوں سے جہاد کر رہے ہو اور خود تمہارے اندر جو اللہ کا دشمن بیٹھا ہے نفس اب مارا اس کی تمہیں فکر ہی نہیں اس اعتبار سے نفس جہاد ہے وہ جہاد تو بہت وسیع ہے لیکن پھر قتال اس کی آخری منزل ہے نقد جان ہتیلی پڑک کر میدان میں آ جاؤ یہی وجہ ہے کہ اسی سورہ مبارکہ میں جہاں یہ مقصد بیست محمدی بیان ہو گیا اور اس کے لئے جہاد کی دعوت دی گئی اور وہی پر یہ فرما دیا گیا اس جہاد کی ایک چوٹی ہے قتال جنگ نقد جان ہتیلی پڑک کر میدان میں آ جانا اس لئے کہ جنگ میں آپ جانتے ہیں کہ جنگ میں تو ظاہر بات ہے کہ جو آدمی جاتا ہے وہ گویا کہ جان کا رزق لیتا ہے تو تو واپس آ گیا تو یہ سمجھئے نئی زندگی ہے اس لئے فرما دیا یہ چوٹی پر جو فائز ہو جائیں گے اللہ کو محبت تو اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں یقاتلونا فی سبیل اللہ ایک جہاد فی سبیل اللہ ہے قتال فی سبیل اللہ ہے اور ایسی صفحے بانت کر قتال کرتے ہیں کہ جیسے کہ یہ سیسا پھلائی ہوئی دیوار کوئی طاقت ان میں رکھنا پیدا نہیں کر سکتی تو یہ جہاد و قتال کیا ہے محمد الرسول اللہ والذین معاہو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھ ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جہاد کیا اور یہ جہاد آپ کو معلوم ہے کون سی تکلیف اس میں نہیں آئی محمد الرسول اللہ کو اور صحابہ کو سب سے پہلے وربل پرسیکیوشن ہوئی زبانی ایزہ رسانی پاگل ہو گیا ہے دماغ خراب ہو گیا ہے شاہد ساہر ہو گیا ہے یا کسی کا سہر تم پر ہو گیا ہے مسہور ہو گیا ہے مجنون ہو گیا ہے کوئی جن تم پر آ گیا ہے یا تمہارا دماغی توادل خراب ہو گیا ہے جھوٹ بولتے ہو تم نے ایک جو ہے عجمی غلام اپنے گھر کے اندر بند کیا ہوا ہے وہ ہے تورات کا اور انجیل کا عالم وہ تمہیں ڈکٹیشن دیتا ہے فَيَا تُتْلَعَ عَلَيْمُ وہ تمہیں ڈکٹیشن دیتا ہے صبح شام اور آ کر ہم پر دھوست جماتے ہو گئے یہ آسمان سے وہی آئی ہے اکتتابہا یہ تو تم نے ان سے ڈکٹیشن لے لی ہے تو اسی طریقے سے حضور کو ستایا گیا اور اس سے یہ نہ سمجھئے کہ حضور کو دکھ نہیں ہوتا تھا دکھ ہوتا تھا اس لئے قرآن مجید میں کہا گیا ہے اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے آپ کا سینہ بھیجتا ہے اس بات سے جو یہ کہتے ہیں صدبہ ہوتا ہے یہی مجھ سے محبت کرتے تھے یہی میرے راستے میں قد اپنی نگاہیں بچھاتے تھے اپنی قدموں تلے یہی مجھے السادق الامین کہتے تھے اور آج کریں جھٹے ہو کذاب ہو ساہر ہو مسہور ہو مجنون ہو ہمیں معلوم ہے آپ کا دل بھیجتا ہے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے لیکن فَسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحْجُرْهُمْ حَجِرًا جَمِيلًا یہی برداشت کیجئے صبر کیجئے جو کچھ کہہ رہے ہیں سنئے البتہ ان سے قطع تعلق کیجئے خوش اسلوبی اچھا بھائی آپ کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی سلام آپ اب پھر تو بھی بات کر لیں گے ابھی تو آپ کی سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی میری سمجھ میں آپ کی بات نہیں آ رہی تو وَحْجُرْهُمْ حَجِرًا جَمِيلًا لیکن وَسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ جو وہ کہیں اسے جیل و برداشت کریں پھر آپ کو معلوم ہے کس طرح صحابہ اکرام کو ستایا گیا کس طریقے سے انہیں پرسیکیوٹ کیا گیا کس طرح ٹورچر کیا گیا خصوصا غلاموں کو نوجوانوں کو یہ سارے شدائی دونوں نے جیلے اور اس زمن میں آپ نے دیکھا کہ کوئی موجزہ نہیں آیا جبکہ ابو جہل جو ہے ٹورچر کر رہا تھا پھر اس نے شہید کر دیا حضرت سمیہ کو اور حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالی عنہما تو نہ کوئی موجزہ ہوا نہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی دفاع ہوا اس لئے کہ حضور نے روکا ہوا تھا جیل و برداشت کرو اس لئے کہ ابھی ہماری تعداد کم ہے ہم نے جوابی کارروائی کی تو ظاہر بات ہے کہ دشمن ہمیں کچھ اکر رکھ دے گا تو we have to gain time ہمیں تو breathing space چاہیے لہذا جیل لو برداشت کرو حضرت سمیہ اور حضرت یاسر شہید کر دیئے گئے حضرت بلال کے ساتھ جو ہوا یہ سب کچھ ہوا کے نہیں ہوا خود تین برس کی قید کاتی ہے محمد الرسول اللہ اور تمام صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پورا گھرانہ برو حاشم کا دو پہاڑوں کے درمیان گھاٹی شہبِ ابی طالب بھی اسے کہتے ہیں شہبِ بنی حاشم بھی کہتے ہیں اس کے اس سرے کے اوپر ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہرا ادھر بھی پہرا کوئی کھانے پینے کی چیز اندر نہیں جائے گی یہ حال ہوا ہے کہ بنی حاشم کے چھوٹے چھوٹے بچے پھول جیسے وہ بلک رہے ہیں کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ سوکھے چمڑے اُبال کر ان کا پانی ان کے حلق میں ٹھپکایا جا رہا ہے یہ سختیہ یہ نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں منو سلوہ نازل نہیں وہاں اللہ اُتار نہیں سکتا یہ تربیت تھی جھیلو برداشت کرو تمہارے اندر مقامت پیدا ہونی چاہیے استقامت آنی چاہیے سبر پیدا ہونا چاہیے جیلنے کی صلاحیت پیدا ہونی چاہیے تحمل پیدا ہونا چاہیے ورنہ یہ کہ آخر کیا اسرائیلی زیادہ محبوب تھی اللہ کو حضور اور آپ کے صحابہ سے ان کے لئے منو سلوہ اُتر گیا تھا ان کے لئے دھوپ کر سائبان چل رہا تھا جیسے جیسے وہ خواف نہ چلتا تھا سائبان جو ہے عبر کا سائبان ان کے ساتھ چلتا تھا ان کے لئے کیا کچھ نہیں ہوا ان کے لئے سمندر کی جو ہے پھار کا راستہ بھی بنایا گیا لیکن یہی نتیجہ نکلا پھر کہ جب وہ آدھی ہو گئے جیسے کہ کوئی لارڈ پیار کے اندر پلا ہوا بچہ جو ہے پھر آدھی جب ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ بگڑتا ہے جب جنگ کا وقت آیا انہوں نے صاحب کہلی موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب تم جا کے جنگ کرو فلسطین میں جو قوم آباد ہیں مشرق انہیں نکال دو وہاں سے پھر ہم داخل ہوگے اور حضرت موسیٰ پر وہ کیفیت تاری ہوئی ہے بیزاری کی کہ ربینی لا عملے کوئی لا نفسی واقعی اے اللہ مجھے تو اختیار ہے تو اپنی جان کر اپنے بھائی حارون کا دو عورتیں چھے لاکھ میں سے صرف دو نکلے یوشہ بن نون کالب بن یفنہ چار آر بھی تو جنگ نہیں کر سکتے لہذا وہ مسئلہ وہی پر آ کر رو گیا اس اعتبار سے غور کیجئے محمد الرسول اللہ نے جو جماعت تیار کی جب جنگ کا مرحل آیا انہوں نے جہاں حضور کا پسینہ گرا وہاں اپنی خون کی ندیہ بہا دی اور اس کے بعد کتاز جب آیا ہے تو قرآن مجید میں ان کا نقشہ کھیچا گیا ہے سورہ توبہ کے اندر اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں غزوہ بدر کے اندر ستر بڑے عقابر سردار جو تھے قریش کے مارے گئے واصل جہنم ہوئے اور صرف چودہ صحابہ شہید ہوئے تیرہ انگی سپوٹ اور ایک جو زخمی ہو گئے تھے وہ راستے میں مدینہ جاتے ہوئے فوت ہو گیا چودہ اس کے برقش ہو گیا ایک غلطی ہو گئی صحابہ کرام سے تو غزوہ اہد کے اندر ستر صحابہ شہید ہو گئے اور اس میں حضرت حمزہ جیسی شخصیت حضرت مصر بن عبید جیسی شخصیت ان دونوں کی قبریں ہیں کہ جو علیدہ ہیں باقی سب کے لئے تو جتنے بھی شہدات ہیں وہ ایک ہی اجتماعی قبر میں دفن ہیں دامن اہد میں آپ جب جاتے ہیں حج کرنے کے لئے عمرہ کرنے کے لئے میں دیکھتے ہیں ایک کمپاؤنڈ میں یہ دو قبریں ہیں حضرت حمزہ اور کون ہے حمزہ حضور کے چچا بھی ہے چچا بھتیجے کا رشتہ بھی ہے خالہ ذات بھائی ہونے کا رشتہ بھی ہے دودھ شریک بھائی ہونے کا ایک ہی لونی نے دونوں کو دودھ پلایا دودھ شریک بھائی ہے اور اب میں تو حقیقی بھائیوں کی بانند ہو جاتے ہیں اور پھر یہ کہ ساتھ کے کھیلے ہوئے ہمجولی بھی ہیں اسد اللہ بھی ہیں اسد رسولی بھی ہیں اور ان سب کا جو آپ نے دیکھا ان کی لاشیں آئیں ہیں حضرت حمزہ کی ناک کٹی ہوئی ہے کان کٹے ہوئے ہیں پیش چاک کر کے کلیزہ چبایا گیا ہے یہ سختیاں یہ لی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے غضو اعضاب میں کیا ہوا ہے کچھ کھانے پینے 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 بارہ ہزار کا لشکر آ گیا اور اس بارہ ہزار کے لشکر نے جو گھیرے میں لیا ہے تو راستے بند ہو گئے باہر سے کوئی بیرسد نہیں آ سکتی کھانے پینے کی چیزیں نہیں آ سکتی فاقوں پر فاقے ہو رہے ہیں محاصرہ طول کھیج رہا ہے حضرت سلمان نے مشورہ دیا رضی اللہ تعالی عنہ کہ خندق خود لیا کرتے ہیں ایسے حالات میں ہمارے ایران میں یہ طریقہ ہے حضور نے پسند کیا خندق خودو اب فاقہ زدہ ہے شدید سردی ہے اور خندق خود رہے ہیں خندق خود رہے ہیں خودودور بھی لگے ہوئے ساتھ اور اس میں یہ ہے کہ جب وہ تنگ آ گئے بلکل یوں سمجھئے کہ جہاں بلب ہو گئے آئے حضور اب یہ بھوک اور یہ فاقہ برداشت نہیں ہو رہا حضور دیکھئے ہم نے اپنے پیٹوں پر کب پتھر باندے ہوئے ہیں کہیں گبر دوری نہ ہو جائے حضور نے اپنا کرتہ مبارک اٹھا کر دکھایا دو پتھر بندے ہوئے ہیں اتنی شدید کیفیت من و سلوہ نازل نہیں ہوا کیونکہ اے نبیہ آپ نے انسانی سطح پر کوشش کر کے دکھانا ہے تاکہ معلوم ہو کہ ہم نے جو خلیفت اللہ فی الارض بنایا تھا انسان کو اس کے اندر کیا صلاحیتیں کیا قوتیں اقبال نے بہت اندہ شیر کہا ہے غالب کے بارے میں فکر انسان پر تیری خستی سے یہ روشن ہوا ہے پرے برغے تخیل کی رسائی تاک ہو جاؤ تو واقعہ یہ ہے کہ انسان کو معلوم ہوا محمد رسول اللہ والنسینہ معافون صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جہوں سے معلوم ہوا انسان کے اندر اللہ نے کتنی اقتاقت رکھی کتنے بڑے دشمن کے ساتھ مقابلہ کیا ہے کس طرح پروانہ وار جانے دی ہیں کس طرح قربانیاں دی ہیں حکم آگیا ہنجرت کا تو چھوڑ دیا گھر بار چھوڑ دیا باب اور بال بچوں کو مکہ کے جو بیڑیے تھے مشرقین ان کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلے آئے یہ جان ساری یہ جان سفاری یہ قربانیاں یہ دی ہے محمد رسول اللہ اور بالنزینا معاو حضور کے ساتھی اسی لیے تو سورہ صفی کے آخر میں آیا من انساری للہ جیسے کبھی عیسیٰ نے کہا تھا من انساری للہ اور حوارین نے کہا تھا نحنو انسار اللہ اسی طرح حضور نے بھی تو کہا تھا آؤ کون ہے میرا مددگار اس اعتباس سے یہ سارا کا ہاں وقتاً فوقتاً اللہ کی غیبی مدد آئی ہے اس کا انکار نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت کے لیے نکلے ہیں تو راک کو چاروں طرف پہرہ تھا لیکن وہ نہیں دیکھ سکے حضور کو اللہ نے ان کو بچایا اس طرح غار سور میں جا کر چھپے ہیں تو کھوجی جو ہے وہ قریش کو لے گئی آتا ہے اندہانے تک حضرت ابو بکر صدیق جو اندر تھے حضور کے ساتھ وہ گھبرا کر کہتے ہیں کہ حضور اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف بھی جھانک لیا تو ہم نظر آ جائیں گے حضور نے فرمایا لَا تَعَذَنِ إِنَّ اللَّهَ بَعَانَا تو راو نہیں اللہ ہمارے ساتھ تو اللہ نے کیسا موجزہ کیا کہ وہاں پر کبوتری نے آکد اندر لے دیئے اور مکڑی نے جالت انبیان کہا اس نے جو قریش کا سر دھوارا دماغ خراب ہوا اس غار میں کوئی ہو سکتا ہے جہاں پر کہ یہ جالت نہ ہوا مکڑی کا اور جہاں پر کہ کبوتری نے اندر لے رکھے اللہ نے بچایا تو مدد تو آتی ہے مدد میدانِ مدن میں آئی ہے فرشتوں کے نزول کے ذریعے سے وہ آئی ہے لیکن یہ کہ آج بھی وہ مدد آسکتی ہے اگر اسی طریقے پر جد و جہد کر کے تیاری کر کے آزمائشوں میں سے گزر کر منظم ہو کر سم و تاعت کے پابند ہو کر کوئی جماعت میدان میں آئے گی تو انشاءاللہ چمن کے مالی اگر بنا لیں معافق اپنا شعار اب بھی چمن میں آسکتی ہے پلٹ کر جو روٹھی بہار اب بھی آ جائے گی اور فضائے بدر پیدا کر فرشتے دیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ آم جد و جہد وہ انسانی سطح پر ہے یقاتلون فی سبی اللہ فیقتلون ویقتلون وہ اللہ کے راہ میں قطال کرتے ہیں تو قتل ہوتے بھی ہے قتل کرتے بھی یہ نہیں تھا کہ حضرت حمزہ کا جسم جو ہے وہ کوئی لوہے کا سٹیل کا بنا ہوا تھا کہ برچہ جو ہے وہ وحشی کا آر پار نہ ہو سکتا آر پار ہو گیا ناف کے پاس سے آر پار ہو گیا شیئر ہو گئے حالانکہ اصد اللہ و اصد الرسول اللہ کے شیر اللہ کے رسول کے شیر تو میں جو بات اس وقت بتانا چاہ رہا ہوں یہ میرے نزدیک انسان کی عظمت جو ہے وہ نظر آتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی جد و جہد دین کو غالب کر کے دکھایا یا الحق و زحق الباطل اند الباطل اکال زہو کا وہ نظام قائم کیا جو آج تک بھی نوع انسانی کی یاد داشت میں محفوظ ہے جیسے کسی نے پڑا حسین خواب دیکھا ہو اور وہ خواب اسے یاد آتا رہے اسی طریقے سے آج بھی وہ نظام پوری نوع انسانی مانتی ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے مانا ہے کہ جو سو بڑی بڑی شخصیتیں ہیں تاریخ انسانی کی جنہوں نے تاریخ کے رنگ رکھ کو موڑا ہے ان میں ٹاپ پر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم نمبر ایک حالانکہ عیسائی ہے حضرت عیسیٰ کو نمبر تین پر گئے گیا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد نے پرپا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کتاب آج بھی چھپتی ہے یہ ہسٹوریکل رول آف اسلام محمد میں ایک پبلیشر شائع کرتا ہے جو اب ممبئی کہلاتا ہے تو یہ دنیا نے گواہی دی ہے کہ ایک عظیم انقلاب پرپا کیا ہے محمد الرسول الرسول اور صرف بیس مرس میں تاریخ میں اس کا کوئی مثال ہے ہی نہیں والٹیر اور روسوں نے لکھنے والے بے شمار تھے انہوں نے ایک فضا پیدا کی اور فرانس کا انقلاب آیا لیکن والٹیر اور روسوں جو ہیں وہ اس کی قیادت کرنے والے نہیں تھے لیڈر لیس ریولیوشن تھا اس لیے نہایت بلڈی ریولیوشن تھا پھر مارکس اور انجلز نے کتاب لکھی لانس کیپیٹل لیکن جو کتاب لکھی گئی تھی جرمنی اور انگلستان میں وہاں انقلاب آیا ہی نہیں وہ تو آیا کہیں جا کر روس کے اندر وہ بولشویکس اور بولشویکس کے ذریعے سے اور این وقت کے اوپر وہاں پہنچا ہے لینن اور اس نے اس انقلاب کو ہائیچیک کیا اس پر قبضہ کر لیا وہ ورنہ بولشویکس زیادہ کمی تھے بولشویکس کے مقابلے میں یہ بولشویکس تھا بہرحال حضور نے کیا کیا پہلے دن سے دعوت شروع کی اکیلا انسان چار آدمی ایمان لے آئے پانچ ہو گئے ابو بکر بچپن کے ساتھ کھیلے ہوئے دوست عزیز دوست علی اپنے ہی گھر میں پھلنے والے عزیز چچا عزاد بھائی خنیہ جانسار بیوی اور جو غلام تھا جسے عزاد کر کے بیٹا بنا لیا تھا زیاد ابن حارسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ایک جمع چار پانچ تھے دس برس میں بھی ممشکل سو سوا سو آدمی ایمان لائے ہیں حضور جیسا مبلغ حضور جیسا دعی حضور جیسا مزکی اور مربی اور دس سال کی شبانہ روز محنت دن راج کی محنت راتوں کو بھی جھولی پسار پسار کر دعائیں مانگ رہے ہیں اے اللہ میری اس جھولی میں عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے ایک خود تو ڈال دیں ان دو میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو تقویت دیں اس جد و جہد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلیکل زمین پر قدم با قدم چل کر تکلیفیں جھیل کر قربانیاں دے کر آزمائشوں سے گدر کر جانے دے کر کل تئیس برس سے وحی کے آغاز کے بعد سے انتخال تک اور عرب میں انقلاب جو ہے نظام پیدا ہو گیا تھا وہ تندر حقیقت سن آٹھ کے اندر ہو گیا بیس برس سے کل ٹوٹل ٹوانٹی ایئرز اور ہر لمحے کے لیے ہر لمحے میں ہر جگہ جو ہے وہ آپ ہی قائد ہیں آپ ہی سویٹ پریچر سے بکے کے اندر گلیوں میں بھوم رہے ہیں یا ایوناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ تم کابیات ہو جاؤ گے لوگ تالیاں پیٹ رہے ہیں مذاق اڑا رہے ہیں بچے جو ہیں چاروں طرف ہیں کوئی کنکریہ مار رہا ہے کچھ نے کچھ اور کیا ہے یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں وہی شخص جو بکے میں سٹریٹ پریچر صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو آباؤنا وہم مہاتنا وہی شخص ہے کہ جو بدر میں کمانڈ کر رہا ہے آرمی کو اہد میں سپے سالار کون تھے خندق میں کون تھے وہی سپے سالار ہے وہی head of the state ہے مدیرے میں اگر کوئی چھوٹی سی ریاست مجود میں آگئی تو who was the head of the state who was the chief justice محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تاریخ کے اندر کوئی ایسی شخصیت آپ کو نہیں مل سکتی اس لیے بائیکل ہارٹ نے کہا کہ میں جو نمبر ایک پر لے کر آیا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس لیے because he is the only person supremely successful on both the religious and secular levels انسانی زندگی کے دو حصے ہیں مذہبی اور secular اس لیبل پر بھی انتہائی کامیاب اس لیبل پر بھی انتہائی کامیاب باقی دنیا میں جو بڑے انسان ہیں وہ اگر ادھر زیادہ کامیاب ہے تو ادھر زیرو ادھر زیادہ کامیاب ہے تو ادھر زیرو بھی نہیں مائنس پہ آ جائے گی وہ الیسزندر بہت بڑا فاتح تھا لیکن اخلاقیات میں روحانیات میں کوئی مقام تھا زیرو بیلی اللہ نہیں پڑے گی چنگیز خام بہت بڑا فاتح تھا اطیلہ بہت بڑا فاتح تھا لیکن یہ کہ کیا اس کی کوئی حیثیت ہے اخلاقی دینی روحانی حضرت مسیح بہت بڑے روحانی رہنماء تھے کیا دنیا میں کوئی ریاست قائم کی کوئی ندام قائم کیا علیہ السلام گوتنبد ایک مذہبی اعتماد سے بہت پوچھا اس لیے کہ تاریخ کے اندر اس کی بھی دعوت بہت پھیلی اور بہت بڑی قادات کے نرمد آج بھی ہیں لیکن کوئی نیاست سیاست حکومت اس میں کوئی عمل دخل ہے زیرو ایک ہی شخص ہے پوری انسانی تاریخ میں صل اللہ علیہ وسلم و فدہ آباؤنا و اماتنا جو اس میدان میں بھی سب سے اونچا اور اس میدان میں بھی سب سے اونچا یہ ہے حضور کا کمال اور جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کمال رسالت بھی ہے تکمیل رسالت بھی ہے تکمیل آدمیت بھی ہے محلوم ہوا آدم کے اندر کیا کیا کچھ اتھرک نے رکھا ہوا ہے فکر انسان پر تیری حسنی سے یہ روشن ہوا ہے پرے برغے تخیل کی رسائی تاک جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انسان کی عزمت کا شاکار انسان کے اندر جو کچھ اللہ نے قوت میں رکھی ہے اس کو اگر دیکھنا ہو بتمام و کمال تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے رخش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اب انشاءاللہ بقیہ چار خطبات میں میں اس جند و جہد کا ایک تاریخی جائزہ آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ جو حضرات بھی اتباع رسول کے لیے وہ اس راستے پر آنا چاہیں ان کے سامنے آ جائے کہ کس طور سے حضور نے کن سٹیپ سے گزر کر یہ کارنامہ جو ہے دنیا کے لیے جو یوں سمجھئے کہ حیرت انگیز کارنامہ ہے تحیر عامیس جو کارنامہ کیسے فرانجام دیا تھا بارک اللہ لی ونکم فی القرآن العظیم ونفعنی و اییاکم بالآیات و ذکر حکیم